مذکر دوستو سوگت آپ کا میرے چینل میں آج کے فیڈیو میں میں آپ کو ان فوالوں کے جواب دوں گا جو کی آپ کومنٹ بوکس میں جا کے پوچھتے ہیں اور یہ فوال راجستان کے ایکجام فیف مندیت ہوں گے پہلا فوال ہے ارپی ایسی فرسٹ گیڈ فرسکت سکھا کی ایکجام گیارہ مئی کو ہوگی یا فیر نہیں ہوگی پلیج آنسر تو دوستو ابھی بہتی کروسیل ٹائم ہے کوئی بھی افواہ آپ کے کیریئر کو بہت نقصان پنچا سکتی ہے آپ اس بارے میں سوچنا بند کر دیجئے جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا کم سے کم میں آپ کو میس گائیڈ نہیں کروں گا اس کوششن کا کوئی جواب نہیں دوں گا آپ کا کام پڑھنا ہے سوشل میڈیا سے دور ہو جائیے اگر ایکجام پوسٹ پون ہوگا تو آپ کو ویسے بھی پتا لگ ہی جائے گا اگلا کوششن ہے فیل میرے جیوگرافی میں OBC فیمیل کیٹیگری میں دو سو تریفت نمبر ہے کیا سیلیکشن ہو جائے گا یا رسک ہے تو میرے انمان کے مطابق آپ کا سیلیکشن ہو جانا چاہیے باقی تو ریجلٹ آنے پر پتا چلے گا آپ کے بہتر بھی ویسے کے لیے شب کام نہ ہی اگلا کوششن ہے فیفٹ گیڈ سکول لیکچرر ایکجام کا ریجلٹ کب تک آئے گا تو دوستو اس چیز کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا کہ فیفٹ گیڈ کا ریجلٹ کب آئے گا لیکن اس بات کا جواب جرور دیا جا سکتا ہے کہ فیفٹ گیڈ کا ریجلٹ کب تک نہیں آئے گا دوستو جب تک لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ہو سکتا ہے یہ اور آگے چلا جائے تو جب تک لوگ ڈاؤن چلے گا تب تک تو ریپی ایسی اوسیس میں ویسے بھی کام نہیں ہوگا جب لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا اور ریپی ایسی اوسیس میں کام سٹارٹ ہو جائے گا اس کے لگ بگ ڈیڑھ مہینے کے بعد ریجلٹ آنے کے اس باونہ بنتی ہے اگلا سوال ہے آر ایس کی نیکس ویکنسی کب آئے گی تو اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ ابھی کسی کو نہیں پتا کہ یہ آر ایس کی ویکنسی کب آئے گی لیکن اگر آپ کے دل کو سکون چاہیے تو میں یہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اس سال کے انت تک اس ویکنسی کے آنے کی سنبھا ہونا ہے نیس کسٹن ہے پھر میرے ایسی کٹیگری ہندی سبجیکٹ میں دو سو پچیتر نمبر ہیں میرے سیلیکشن ہونے کے چانس ہے یا نہیں ہے تو میرے انمان سے آپ کا سیلیکشن ہو جانا چاہیے باقی آپ اگلے اگزام کی تیاری جرور کرتے رہیں تاکہ آپ کو بریفے میں کسی طریقے کی کوئی پریفانی نہ ہو اگلا کوششن بہت کومن ہے لگ بگ ہر ویکتی کے من میں آتا ہے کہ کسی اگزام کو کلیر کرنے کے لیے ہمیں کتنے گھنٹے پڑنا پڑے گا تو دوستو آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہو آپ اگر سمانے روپ سے ہر روز چار یا پانچ گھنٹے پڑ رہے ہیں اس کے علاوہ اگزام سے دو ڈھائی مہینے پہلے اگر بارہ سے لے کے پندرہ گھنٹے پڑیں گے تو کوئی بھی اگزام ہو چاہے چھوٹا اگزام ہو چاہے بڑا اگزام ہو اسے آپ آسانی سے کلیر کر سکتے ہیں صفحے مہتوپون چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے کی رن نیتی بناتے ہیں اس کے علاوہ سمیں پربندن کس طریقے سے کرتے ہیں آپ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ کی رن نیتی میں رویجن کا ایک اہم فتان ہونا چاہیے بینا رویجن کے آپ بھلے ہی کتنا ہی پڑھتے رہو آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا کم سے کم ہفتے میں ایک بار آپ کو پرانی جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو ریوائی کرنا بہت جروری ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اگزام آتا ہے تو بعد میں آپ کو جب آپ کو پورا جو آپ نے پڑھا ہے میٹیریل اس کو جب اکٹھا کرنا ہوتا ہے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ دکت نہیں ہوتی ہے تو دوستو آج کیلئے بفتنا ہی پھر ملیں گے آپ کے نئے فالوں کے فات نئے جوابوں کے فات Thank you